ہم جلدی امیر ہو جائیں جلدی امیر ہو جائیں پیسے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے سب سے دنیا میں جو پرانا پروفیشن ہے وہ کرنے کے اس وقت سب سے تیز پیسے ملتے کیونکہ وہ سب سے آسان کام صرف لیٹنا ہے پہلے زمانوں میں اور میرے نزدیک بھی میرے نزدیک آپ کے نزدیک بھی ہوگا کہ عزت سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی ہے پیسے سے بھی افضل لیکن آج کل لوگوں نے عزت کو ہی سب سے نیچے لگا لیا سلمان بھائی سے انٹریپنیورشپ اور بزنس کے بارے میں سیکھتے سیکھتے اب ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ اب ہم سے بزنس کی ایک بزنس مین کی ایکسٹ سٹریٹیجی اور ریٹائرنٹ پلان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہر انٹریپنیورشپ کچھ پرابلم سالو کرنے کے لئے ایک بزنس بناتا ہے پھر اس میں سے پیسے کماتا ہے پیسے کمانے کے بعد بہت زیادہ پیسے کماتا ہے اس کے بعد ڈیمنیشنگ لاؤف ریٹرن کے مطابق اس کو بہت زیادہ پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو پھر وہ ریٹائرمنٹ پلان کی طرف آ جاتا ہے اپنی چیزیں وائنڈ اپ کرتا ہے کیونکہ ساری زندگی گدہ مزدوری تو ہم نے کرنی نہیں ہے یا ڈیویرسی فائے کرتا ہے مور سٹینز آف انکم بناتا ہے لوگوں کے لئے مواقع پروائیڈ کرتا ہے وغیرہ اینڈ وغیرہ تو ہم سلمان بھائی سے پوچھیں گے کہ ایک بزنس بین کے لئے اس کا ریٹائرمنٹ پلان کتنا دھور ہونا چاہیے کب اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اب معاملات کو اپنی لیگیسی کو آگے ٹرانسفر کر کے ایکزٹ کی طرف جاؤں یا ریٹائرمنٹ پلان کی طرف سلمان بھائی میری انڈسٹیننگ کے مطابق ہر بزنس مین کا ایک ریٹائرمنٹ پلان ہوتا ہے وہ ریٹائرمنٹ پلان کس گول کے بعد اس کو پلان کرنا چاہیے اور یہ کوئی پروڈکشن فیکٹری پروڈکشن یا پروڈکٹ بزنس نہیں ہے جو آپ اگلی جنریشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں خاص کر کرنٹ آئیٹی انٹرپنیورشپ کے انتر سو لیگیسی کس طرح سے کنٹینیو ہوگی اور ایک سکسیسول بزنس اور گلوبلائز اور سکیل ہونے کے بعد جو ریٹائرمنٹ پلان ہے یا جو سیف ایکزٹ ہے وہ کس طرح سے بندہ پلان کرتا ہے کیا فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں اور کب یہ پلاننگ شروع کرنی چاہیے سلام علیکم سب سے پہلے سلام علیکم کیسے ٹک ٹاک تو سب سے پہلے پہلا قویسٹن کیا آپ کا کہ لیگیسی آگے سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ جو بندہ بھی ایک بزنس بنا رہا ہے اس کو اپنے لیے کہ میں نے یہاں تک کام کرنا ہے اس کے بعد آگے لوگوں کو دے دینا وہ گول کا مائلسٹون کیا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ آج تک کوئی بھی بزنسمنٹ بڑے سے بڑا آج تک اس نے کبھی ادھر تک کام کر کے آگے کسی کو دی کدھر تک کام کر کے جہاں تک بھی اس نے سوچا یعنی کہ اس نے کبھی کسی کو آگے کام دی کام مطلب کہ وہ زندگی میں بورڈ کے چیئرمین رہتے ہیں لیکن سی او نہیں رہتے نا بل گیٹ نہیں رہا رہتن ٹا 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 نہیں رہا یعنی کہ کان ادھر سے نہ پکڑ لو تو ادھر سے پکڑ لو مطلب آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں نا کیا ٹرانسفر آپریشنز میں خود نہیں رہتے یعنی کہ ترخواہ پہ آگے بندہ رکھ لے تو بزنس ان کا رہتا ہے وہ پھر یا تو فلانتروپی کی طرف سلے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ پلان کی طرف جا جائے سر آج تک میں نے تو نہیں سنا کوئی بندہ ریٹائرمنٹ پلان لیا ہو اسی نہیں they're still making money until they even they have retired no i'm not still making money from the same business they haven't done their business so called ریٹائرمنٹ ہوتی ہوں لے لیتے ہوں لیکن مرتے دم تک وہ وہیں کام کر رہے ہوتے دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے بزنس چھوڑ دیا ہوتے ٹھیک ہے تو اب میں میں تو آپ کو پریکٹیکل یعنی کہ میں ایک بات کرتا ہوں اب یہ بھی آپ کو سامنے پھر کر رہوں اس کو کہ کہان ادھر سے نہیں تو ادھر سے پگڑ لو نہیں تو جس طرح اب وارن بوفے ہے وہ تو روز دفتر جاتا ہے لیکن بل گیٹس فلانتروپی اور و اچو کی طرف چلا گیا اس کا اتنا مایکروسافٹ میں آپریشنلز عمل دخل نہیں ہے ہاں اسی سٹیل میکنگ منی ایمین ہی مستہو سٹیکس ان شیئرز اندھر بزنس بزنس تو وہ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی انڈ نہیں ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو باہ بتاتا ہوں یہ ایک سچی ایک ہی قطعہ ہمارا جو پروگرام ہے نا اس میں ہم وہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ عموماً اوپر اوپر سے نہیں کی جاتی مثلا آپ سیون فگر سوراں بنا لیں نائٹ میں یہ جوٹھے موٹھے ابھی آج کل مجھے کافی آپ کو بھی آتے ہوں گے میسیجز کہ invest in something ہندر ڈالرز یسٹڈی آئی انویسٹڈ ہندر ڈالرز آئی میڈ یسٹڈی آئی انویسٹڈ ہندر ڈالرز آئی میڈ گیٹ رچ کوک ٹین تھاؤزن ڈالرز آئی ایکس آفٹر ون ویگ آج کل فیس بک پہ بھی ایڈز آ رہے ہوتے ہیں ٹی ویز میں بھی یعنی کہ ہمارے یوٹیوب کر رہے اس کی پیڈز آ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے آج کی بھی دنیا میں ان ریال ان تو نہیں ہے یہ کوئی لوگوں کو خواب دکھا کہ لوگوں کو ذہن میں اب کئی لوگوں کرپٹو پر کتنے زیادہ فراوڈ ہوئے وہ یہ فراوڈ ہوئے کہ آپ ہمیں ایک ہزار ڈالر دو دو ہزار لو تین ہزار میرے کہیں دوست ہیں یو ایس میں رہتے ہیں ان کو تو چھوٹے نقصان بھی نہیں ہوئے لاکھ لاکھ ڈالر کہ ان کو چونے لگیں پہلے انہوں نے پائن پائن دس دس ڈالر لی ہیں بعد میں انہوں نے پندرہ بیس ہزار ڈالر واپس کی ہیں انہوں نے کہا یہاں پہ تو پیسے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پگڑا دوسرے دوستوں بھی پگڑ لی اب تو ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے انہوں نے وہ ان کو بھی لے کے ڈوب دیں بالکل تو جو گیٹ رچ کوئی کہنا سب سے پہلے یہ کوئی بزنس نہیں ہے بالکل بندہ کہتا ہے نا کہ یہ بزنس پیسہ بزنس ایک معنی اور ایک آئیڈیا ایک معنی جو آج کی نیو جنریشن اور دوسرے بزنس بھی نہیں کر رہے میں اب ایکس پہ کئی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر میں دیکھتا رہے تونکہ کچھ لوگ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان ویب سائٹ سے جا کر پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ ان ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو دو ویب سائٹ ایدھر ویب سائٹ آر ایدھر ویری ویری ہائیلی ایکسپینس گائز اور ایدھر آپ کو ادھر جوب لینے کے لیے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اور پتہ نہیں ملتے ہیں یا ان کی میمبرشپ لینے پڑتی ہیں نہیں نہیں میمبرشپ نہیں ادھر دوسرے سائٹس ہیں جیسے اب جیسے آرڈرس کے ایک بندہ کہہ رہا آپ you can make money from آرڈس اب یہ نہیں بتا رہا کہ easily آپ گھر بیٹھے پیسے کمائیں یہ لکھا ہوئے لیکن اب یہ نہیں آگے لکھا کہ بھائی جن گھر سے بیٹھ کے پیسے کمانے ہیں تو کرنا ہے گئے اب بندے کے مشکل ہی نہیں ہیں وہ آرڈرس کیا ہے کوئی دوسری سائٹ بھی پکڑ لے آرڈرس کا تو نام بھی بدل دیا ہے انہوں نے میرے حال میں وہ جہاں سے پروڈیکٹ میں مجھے I don't know upwork مگرہ upwork 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 ہے پہلے آرڈرس کو ہوتا تھا وہ پہلے فری لانسر بھی ہوتا تھا آجی فری لانسر اس سے پہلے ہوتا تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور ان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اب ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک بندہ ہے اس نے یہ جو ہوتی ہیں نا وینڈنگ مشینز لگا دی اب پاکستان میں تو نہیں ہوتی ہیں اب بارک کنٹریز میں ہوتی ہیں اب اس کو بس یو ایس میں اس نے وینڈنگ مشین اس کو راس آگیا کام چل پڑا اس کے علاوہ دوسرا بندہ کو کام شروع کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہی ہوگا سوال ہی بیتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ شاید اس کو بھی ہو جائے جس کا ون پرسنٹ چانس ہے کیونکہ جس کی قسمت جہاں پہ چمکتی ہے وہاں پہ کام اس کا چل پڑتا ہے اب دیکھا جائے تو وینڈنگ مشینز لگا کر کسی کو کیا کتنا بیسہ مل سکتے کتنا کمالے گا آپ کے انتاظرین مطابق کتنا میں رخیل ویکلی اس کا کلیکشن میں نے دیکھ کی ہیں کچھ ویڈیوز ویکلی کلیکشن ساٹھ سو ایک سب چارز ڈالر ٹائپ ہوتا پھر ایک بندے نے وہی کوئی وینڈنگ مشین لگا ہی ہو پندرہ بیس علاقوں میں اس طرح پیسے زیادہ ہوئے تھے انہوں نے آگے بینک سے لون لیا تھا بینک کو پیسے دے تھا تو ایک سسٹمائٹک لیک میتھرڈ ہے ادھر سے گئے ادھر سے مل گئے اس کے علاوہ لوگوں نے درائے کلین کا سسٹم ایئر بینک بھی رینٹ پہ لے گیا آگے رینٹ پہ دے تھا اب ایئر بینک بھی ڈرائے کلیننگ کا بزنس بہت اچھا ہے تو آپ نے ڈرائے کلیننگ کی عدد سے بھی آئے تھا بٹ ایٹ ڈازنٹ مین کہ آپ کو اچھا راس آگیا تو اس کا مطلب ہے مگلے کو بھی راس ہے ٹھیک ہے تو اپنا تجربہ شیئر کرنا کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ میں نے اس طریقے سے کیا یہ کھل کے کوئی سٹریٹیجی نہیں بتاتا یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا آپ بھی یہ کر سکتے ہیں میں نے یہ کیا آپ بھی یہ کر سکتے ہیں میں نے یہ کیا how I did it ڈیٹیل کوئی بتائے گا نہیں بتائے گا کیوں کیونکہ ڈیٹیل بتانے کے لیے تو وہ پیسے لیں گے اب اصل میں چاہے وہ وینڈنگ مشین سے تنا پیسہ نہ کمارا ہو لیکن جو ڈیٹیل پوچھنے آئے ہیں جو اس سے خود اس کا گروہ مان بیٹھا ہے وہ تو اس کو زیادہ پیسے دے گا تو اس کی زیادہ دکان کون سے چمکی وینڈنگ مشین والی کے یہ والی تو بات یہ ہے میرے بھائی بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہم بات کہاں سے شروع کر رہے تھے بات یہ ہے کہ انٹل انلیس کے آپ جو گیٹ رچ کک ہے اور جو ان سکیموں کو چھوڑے آپ اس میں نہ جائیں ہم نے اپنے چینل سے سچی بات ہی کہہ نہیں ہے میں اپنے آپ کو کوئی جھوٹے دیا کہ آپ لوگوں کو کوئی جھوٹے دلا سے دے کر یا ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا ہے میری زندگی خود ایک جو ہے پوری سٹرگل اور ایک پوری پیشن کے ساتھ اور ایک اوبجیکٹف کے ساتھ گزی اور میں گزار رہا ہوں ابھی بھی میرے گالز ہیں ابھی بھی میری سٹریٹیجیز ہیں ہم کرتے ہیں بزنس کو تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے وہ ابھی سب کچھ ہو گئے اور آگے جا کر جو ہے وہ ہمیں وہ محنت نہیں کرنی میں آج بھی وہی محنت کر رہا ہوں اب شاید میرے حساب اتنا ساتھ نہیں دیتے لیکن سٹل میں وہی محنت کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی مغن میں ہوں کہ جو میں ڈے ون سے کر رہا تھا تو یہ چیزیں محنت کے ساتھ آتی اب رہی بات ریٹائرمنٹ کی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے کاغذوں میں ریٹائر ہوئے تھے لیکن کبھی ریٹائر نہیں ہوتے کیونکہ ان کی انکم بڑھی جاتی کوئی بزنس اپنا نہیں چھوڑتا یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کھل کے نو بڈی نو بڈی نو بڈی کوئی اپنا بزنس چھوڑ کے اس کو کسی قرآن مکرم پر چھوڑ کے جو پودہ اس نے لگایا ہو وہ اس کو کسی قرآن میں اپنے بیٹے پر اعتبار نہیں کرتا بھائی ٹھیک ہے جو اپنی نرسل پر اعتبار نہیں کرتا وہ کس طرح بزنس تو یہ جو فلم چلی ہوئی ہے کہ گوٹ رچ اندہ ایٹیز نو وہ قرآن پہ چیزیں دیمی ہیں بس پیسے آ رہے ہیں ریلیکس ہو رہے ہیں وہ ہمارے آپ کو پاکستان میں ملتا ہے باہر بھی لوگوں کو اب یہ ہواہ لگنا شروع ہوگی ہے یو ایس وغیرہ میں یو کے میں یورپ میں پہلے لوگ جو تھے وہ سٹریٹیجیز پر باہر نہیں کرتے تھے ہاں ریٹائرمنٹ کو کرتے تھے اب یہ جو لوگ ہیں سوری پہلے میں اس بات پہ آجوں یہ جو لوگ ہیں جو بل گیٹس ہو گئے یہ ان دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں ریٹائرڈ ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں نظر ان کی گھر سے گھر ہوم آفیس سے کام کر رہے ہوتے ہیں اب یہ نظر انہوں نے ساری وہاں سے رکھی تھی کہ انہوں نے بھی فارما ہوس ہوتا ہے کانٹری سائیڈ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پودے گاز یہ وہ کہتے ہیں جانور رکھ لیے لیکن واغ پہ جاتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کرنا کیونکہ وہ گیٹ رچ کوئی سے نہیں آئے اب جو ہماری سٹریٹیجی ہو گئی کہ رات و رات امیر ہو جانا اور یہ کر لینا وہ کر لینا افسورس کے ساتھ ہماری نہیں پوری دنیا میں اب یہ سسٹم چلت پڑ رہا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاکس پہ آج کل واحیات قسم کا کونٹنٹ بنتا ہے پیپل لائیو آرہے ہوتیل ایک دوسرے کو گالیے نکال رہے ہیں میں تو خود بڑا رویا میں نے دیکھا کچھ لوگ اپنے موہ پہ کچھ پنشمنٹ پنشمنٹ ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہی ہیں کیا کیا ہو رہی ہیں اور ہمارے پاکستان میں تو اتہا ہی ہو ہوئی ہے پھر وہی لوگ ادھر کروزریں لے رہے ہیں اب وہ کیا ہو رہا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے آکے اب ایک بندہ ایک دوسرے کو گالیوں اور آپس میں ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں اب کلچر ہمارا کیا ہو چکا ہے کہ ہم اتنے نیچے جا کے گر چکے ہیں اتنے پستی میں جا کے گر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت تو کسی دعو پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے اپنی عزت عزت نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے عزت پہلے زمانوں میں اور میرے نزدیک بھی میرے نزدیک کوئی کوئی آ کر وہ پتہ نہیں آج کل کیا ہوتے ہیں اس پر میں تو کیا نہیں لیکن تو گفٹنگ ہوتی ہے ہاں گفٹنگ اب گفٹنگ کے چکر میں فلاں بندہ کیا آپ کے پاس کوالیفکیشن ہے کیا آپ کے پاس میریٹ ہے کیا کانٹنٹ ہے آپ کے پاس گفٹنگ لے کر پیسے کے لیے کچھ بھی کر جو گیٹ رچ کوئک ٹھیک ہے لوگ اپنی ماں بہنوں کو بیویوں کی پریگننسیز دکھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ سم ویوز اور ہاں جی پھر اپنی بیوی کی خد نمائی بھی قرار رہے ہوتے ہیں غیرت تو ان کی وہیں مر جاتی ہے حضرت امام مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ عورت کی مرد کی غیرت کا اندازہ کہاں سے لگایا جا سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا اس کی بیوی کے پردے کو دیکھ کر اب پردے کا مطلب یہ نہیں ہے میں کوئی ایک بلوک میں بیٹھ کر نہیں بیٹھا اور میں بات یہ کروں یا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو اس طرح رکھو کہ جیسے وہ کفر میں ملبوس ہو موہ باندھو آنکہ پر نہیں پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کس طرح جب وہ گھر پہ ہوتا ہے وہ اس کو کیسے رکھنا چاہتے اور جب وہ باہر جاتی ہے تو اس کو کیا کہے گا کہ ساری بات آپ آپ کسی کی نظر کو تو روک نہیں سکتے but what you can do کہ آپ اپنی بیوی کو ہی اپنی مسیس کو ہی اپنی گھر میں بہن کو کسی کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جو ہے سر دھاپ کے نکلو یا سر دھاپ کے نہیں تو ایسے نکلو کہ آپ ایک معزز گھر سے چونکہ ہم ایک معاشر کی معاشرے میں رہے تھے تو ایک معزز گھر کے لکے لیکن لگیں لیکن اب یہ ہو چکا ہے واحیات ہو رہی ہے اور میں لازمی کہنا جوں گا بہت واحیات ہی پھیل رہی ہے just to be get rich quicker ہم جلدی میر ہو جائیں جلدی میر ہو جائیں پیسے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے we will do کوئی بندہ یہی جو content creator ہے یہ چار پانچ بندے سچے نورڈ پہ بیٹھے ایسا content بنائے جیسے کہ آج کل ڈراماز ہیں سیریز ہیں کوئی messages ہوتے کوئی short short movies بنائے کوئی بڑے content creator ہے میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ انہیں ویسی famous اتنے ماشاء اللہ ہم تو ان کو dignify نہیں کریں گا اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ جا کر کوئی ایسا content بنائے کہ جس سے کوئی ایسی چیز نکلے کہ views تو ان کو پاس آنے ہی آنے بٹ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نکلے کہ جس سے ان کا بھی بھلا ہو number one and number two جو معاشرہ اس میں بھی کوئی سوچ آئے اچھی ہے نہ کہ لائف میں بیٹھ کر میں نے دیکھا اس دن کچھ اندے تھے گندہ بن کے کہہ رہا ہے کہ مجھے گفٹنگ کریں میں اللہ کے نام پہ دے دیں یہ کر دیں ہاتھ وہ اس طرح لائی جا رہا تھا اور اندہ تھا اس کے ساتھ دو چار بندے تھے دو چار بندے تھے digital بکاری digital بکاری تو اب میں ابھی دبائی میں recently آپ کو پتہ چلا ہوگا دبائی میں انہوں نے بین کیا تھا ان کو کہ پاکستان سپوز زیادہ لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے وہ تو پاکستان انہوں نے ان کا بھی توڑ نکال دی اچھا انہوں نے کہا کہ اب ہم نے دبائی نہیں جانا ویزا لے کے اتنے پیسے خرچ کر اب بکاریوں نے کام شروع کر دی کہ آن لائن اب کرنے ایک بندہ اس کی ٹانگل کی اس کے ساتھ چار بندے کڑے میں کس کو دے دو بارے بار بارے بار تو مجھے نہیں بتا ہم کہاں جا رہے لگے بٹ اگر آپ ریل انکم کی طرف جانا چاہتے تو آپ کے بس ایسا کانٹنٹ آجائے پھر آپ اس کانٹنٹ کی پرواہ کریں میں نے کیا بات الفاظ دا گی اس کانٹنٹ کی پرواہ کریں اس پہ سیریس نوٹ کریں سیریس ہوں تو آپ ایسا کانٹنٹ کریٹ کریں تاکہ دنیا میں بھی آپ کے جھاگز آئی نہ ہو نمبر ایک نمبر دو آپ کے اندر بے ہے بھی ختم ہو ڈیبیٹ کریں اگر اولنین آنے کوئی شوالات ایسے رکھیں جنرل ناللجز کے رکھیں یہ نہ پوچھا جی بتائیں جی وہ گجر کی مجبہ آگ گئی تو اس کا کیا بنے گا سوال بھی یہ ہو رہے اگر نہ کیا تو پنیشمنٹ یہ جن آپ کانٹنٹ کریٹرز کی بات کر رہے ہیں ان میں سے بیشتر میرے سپیڈ ڈائل پر ہے اور ان سے ون آن ون ملاقات کا آخذ آپ کو بتانے لگا وہ کہتے ہیں یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو جتنا آسان کام کرتا ہے اس کے کم پیسے ہوتے ہیں جو جتنا مشکل کام کرتا ہے زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو سب سے دنیا میں جو پرانا پروفیشن ہے وہ کرنے کے اس وقت سب سے تیز پیسے ملتے ہیں کیونکہ وہ سب سے آسان کام صرف لیٹنا ہے یہ ایک اس کا ایفرٹ اس میں یہ ہے اور اگر کسی نے ڈیٹا سائنس کا کام کرنا ہے تو وہ مشکل کام اس کے زیادہ پیسے ملتے ہیں فریقوینسی کام ہوتی ہے یہ جو کانٹینٹ کریٹرز اب ایسے لوگ ہیں اس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو میں طبقہ جانتا ہوں جب وہ اتنے مشہور نہیں تھے اور ان کی کانورسیشن کی بیس پہ جو ان کا ویجن ایک ٹائم پہ تھا اب وہ اس ویجن کو کانٹینیو کرنے پہ اس لیے آمادہ نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یار دماغ کیوں خرج کریں جب ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک ایسی مرض ہے میں آپ سب اگر کوئی کانٹینٹ کریٹر دیکھ رہا ہوگا تو اس سے بھی میں کہنا چاہوں گا دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کتنا پیسہ کمالیں گے آپ بہت زیادہ پیسہ کمالیں گے کتنی عزت کمالیں گے بہت زیادہ سوری کتنے کتنا پیسہ کمالیں گے آپ بہت زیادہ کمالیں گے کتنا جو ہے کتنی عیشی کر لیں گے بہت زیادہ کر لیں گے اچھا پھر اس کے بعد کہاں پھر لیں گے دنیا ساری پھر لیں گے اچھا اس دنیا پھرنے کے بعد کیا کر لیں گے کیا کیا کریں گے آپ مجھے آپ سب سے سب سے پہلے اگر آپ کوئی دیکھ رہے تو اگر آپ نے آپ سے ضرور یہ پوچھے کہ اس کے بعد کیا کریں گے ایک دی اینڈ آپ کریں آپ ایک دفعہ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے اچھا میں کہا آپ کو ایک اور بات بتاتا ایک ہوتی ہے برائی اپنے حد تک کی اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ایک برائی ہے جو آپ کھلے ہاں ہم لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس کا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے نہیں ہے تو چھوڑے ہم اس بات کو بھی کیوں کر رہے ہیں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا جو بزنس مین ہوتا ہے جو آئیڈیا لے کر آتا ہے کانٹین کریٹر کو بھی بزنس جب بھی آگے لے کر آتے ہیں تو اس کو پہلے وہ نورش کرتے ہیں بزنس کو اچھا بزنس آپ کا بچہ ہے جو آئیڈیا ہے وہ اس کا تغم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں تغم کہ تغم کہتے ہیں باپ کی طرف سے تغم ہوتا ہے یعنی کہ آئیڈیا جو ہے نفس اس پروجیکٹ کا اور جو بزنس ہے وہ بیبی آپ کا اب بیبی کی کس طرح پر میرا بیٹے ہیں میرے بیٹی ہیں تو میں کس طرح پروش کرتا ہوں حد سے زیادہ اسی طرح آپ کو بزنس کو بھی بڑا نورش کرنا پڑتا ہے کوئی ہے نا کہہ سکے کہ آپ کا بزنس بڑا بد صورت ہے کوئی بچہ ہی چاہے باپ یہ چاہے گا کہ اس کا بیٹے کو کوئی کہ اس کا بیٹا بد صورت نہیں کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے بیٹی کو کوئی یہ کہے کہ بڑی بچ چلانا ہے نہیں کہہ گا ناؤشبالہ کوئی سوچتا بھی نہیں تو بزنس کو بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے نہ اس میں کوئی فراڈ لیول کا کام کرنا ہے نہ اس میں کوئی جھوٹی بات کرنی ہے اپنے تہیر آپ نے میکسیمم طریقے سے بزنس کو ساتھ لے کر اوٹھ اور یہ یاد رکھئے کہ ہم پہلے ہی پروڈکاسٹ میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنے بزنس پہ آپ کو پروڈکٹ پہ اپنی آپ کو سب سے جیزے اتبار ہونا چاہیے اب آپ بل گیٹس کی بات کرتے ہیں مارک زکربر کی بات کر دیں وارن پفے کی بات کر دیں کسی کی بھی بات کر لیں تو یہ جتنے بھی افراد ہیں جتنے بھی لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان لوگوں نے بزنس کو صرف چلا کر لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا انہوں نے خود نورش کیے بزنس کو یہ اپنے پروگرامرز کے اوپر اپنے لو لیول کی امپلائی کے ساتھ بھی بیٹھ کر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتی تو وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ بزنس ان کے ہے اب چاہے انہوں نے کوالیفائیڈ بندے ہائر کر لی ہیں کہ وہ اس کا کام سنبھال رہے ہیں بچہ ان کے ہے تو چاہے انہوں نے کے ٹیکر دائیاں یا وہ جو گھر سنبھالنے کے لیے وہ رکھی ہی انہوں نے لیکن بعد میں بچہ ان کا ہے انہوں نے خیال رکھنے ہیں تو اگر آپ نے کوئی بھی بزنس شروع کیا ہے تو آپ نے اس کا خود خیال رکھنے ہیں اب بچہ جوان ہوئیتا ہے آپ بڑے ہوئیتے ہیں وہ آپ کا سہرہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ آپ کا سہرہ بنتا ہے آپ بڑے جب ہوئیتے ہیں تو آپ ریٹائر ہوئیتے ہیں لیکن کیا آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیٹا اچھے طریقے سے پالا ہو اور بیٹے کی بہت اچھی پرورش کی ہو تو کیا وہ پیسہ آپ کو دینا بند کرے گا یہ ہے ان کی ریٹائرمنٹ میں نے آپ کو بڑے الفاظ مجھے ہو سمجھا دی اسی طرح بل گیٹس ریٹائر ہوئے ہیں اسی طرح مارک زکربرگ ریٹائر ہوگا اسی طرح ایلن مسک ریٹائر ہوگا اور وارن بفیت تو بہت دیر کا ریٹائر ہو چکا تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کے بیبیز جو ہیں نا آپ ان کو خود کھلا رہے ہیں سمجھ گئے ہیں مری گوڑ انہیلی جی سلمان مجھ مری گوڑ تو یہ تھے سلمان حسن آپ اور میں جو کہ تھرائیونگ انٹریپنیورز ہیں اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ دو مکان باوانگ ڈی اے چینج دیکھو ایک اپلازا فیز فور ایک تو سوچنے کو خیال اچھا ہے غالب لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ریل بزنس سے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے ہاں بیک سیٹ پہ آپ ہو سکتے ہیں لیکن گاڑی کی ڈریکشن آپ نے ہی دینی ہے تینکیو سلمان بھائی پور گیونگ اس ٹائم تو یہ تھی پورٹ ٹاکس سلمان حسن کی ایک اور اپیسوڈ اگر یہ اپیسوڈ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں کوئی سجیشن جو بھی آپ دینا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو کومنٹ میں کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر گنیکٹ ہونے کے لئے نیچے دیئے گئے لینکس پر راپتہ کر لیں نیچے کومنٹ شوڑیں لائک کریں سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن کی گھنٹی دبائیں ہمیں بھی پتا چلے گا کہ آپ نے دبائیا آپ کی طرف بھی گھنٹا وجے گا this is your boy AZ over and out موسیقی